آنکھوں میں حیاء آنکھوں میں حیاء دل میں مودد کی زیائیں کبلہ آنکھوں میں حیاء دل میں مودد کی زیائیں ہاتھوں میں بھی غازی کا علم مانگ رہا ہوں لکھے جو محمد کہ گھرانے کی سنا کو تو میں تجھ سے فقط ایسا کلم مانگ رہا ہوں اب آپ کے سامنے زاکرہ علی بیت جناب لیاقت عباس حیدری ذکرہ علی محمد بیان فرمائیں گے ان کی آمد پہ با آواز بلند صلوات دعا زہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی قل حجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتوکا علیہ وعلی آبائے فی حاز حصات وفی کل سا ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتا تسکنہو ارزاقاتو اموتو متعفیہ تبیلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ آل محمد اعوذ باللہ من شیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی خلقنا فی امت اللہی فازا رتبتہو علاقہ بکہ حسین و اکرمنا بے ولایت و سیئے اللہی ردت لہو شمس و مراتین وصلہ الالکبلتین و جہدب السیفین و الرحمین و شرفنا بہب زہرائیم السیبتین اللہ تی فصلت علا نسائل آلمین و جعلنا من الباقین علا مصابل حسن والحسین و تسعت من ذریت الحسین اللہی من بقاء علا مصابح من رجعہ حسناتہ امال السکلین و ہم آئیمت المشرکین و حدات المغربین صلوات اللہ علیہم دامتلو والنیرین اما بعد فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی کتاب ہلمجید و فرقان ہلمید و ہواسدہ کلقائلین و کالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علا کل شائن قدیر جتنا جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہے اتنے بلند صلوات پڑھیں شریف موم کی اولاد کے لیے علیہ و علی اللہ پڑھنے والوں کے لیے توفہ یا علی مدد آل محمد کا کریم اور رحیم خالد پانچ بارہ اور چودہ کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے آمین سارے ہاں کیا کرو آمین نہ آ کھڑے لینو تھوڑے میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ بخیل آخی ہے چار قسم دے بندے نے جنہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیل فرمایا ہے پہلا بندہ کہ جنہاں اللہ رزق دیتا ہوئے تو خرچ نہ کرے اللہ دی راج حضور انہاں بخیل فرمایا ہے دوسرا اوہ کہ کوئی خرچ کردہ پہ جو انہاں بانی ہے نے مجلس سے سارا تمام کیتا ہے لنگر پاکر یا کوئی آکلہ لنگر پہ پکدے نے اہم پکدے پہ نے بھک پکایا اور سنو تکلیف ہوندی پہ یہ حضور انہاں بخیل فرمایا ہے تیسرا بندہ جڑا دعا تو بعد آمین ناکھ ہیں آصف بھائی انہاں بخیل فرمایا چوتھا اوہ جڑا محمد و اہل بیت محمد پر درود نہ پڑے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جو دعا کے بعد آمین نہ کہے وہ بخیل کیسے آل محمد کی عزت کی کم حضور نے فرمایا کہ مانگنا اس نے ہے دینا اس نے ہے یہ خالی آمین نہ کہے بخیل نہیں تو اور کیا ہے ایک بلند ترین صلوات پڑے محمد و اہل بیت محمد مصطفیٰ فرم امام پنجم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ ہم آل محمد پر ایک بار درود پڑے اور پھر چار سو سال تک چپ رہے پھر چار سو سال کے بعد پھر درود پڑے تو ملائکہ اس سے کہتے ہیں کہ بندہ خدا ابھی تم پچھلے درود کا سواب کٹھانے ہی کرتے لہذا عادت سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کر درود ایمان ہے ایسان نے بلند ترین صلوات پڑے محمد و اہل بیت محمد مصطفیٰ پر میرے استاد محترم کی بلا علامہ عذراباد حدری صاحب خطبہ آیت پڑھنگ تو بات دیان دینے سلام علیکم تفہیاء علی مدد میں تھوڑا یہ تبدیل کیتا ہے میں کہ شریف ماں کی اولاد کے لیے علیہ و نوالی اللہ پڑھنے والوں کے لیے تحفہ یا علی مدد اے آکڑا اس وقت سے ضروری ہو گیا آئیت دور ویج کیونکہ پہلے سے ربحر والے علی کو بھونکتے تھے اب کچھ کتے علی علی بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ بھی کلواتے ہیں علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ شیعہ کہیں اصل میں یہ اندر سے منافق ہیں آج کل کے کچھ بے گارت آپ کو شیعہ بھی کلواتے ہیں اور ولایت علی کے خلاف بھونکتے بھی ہیں نعرہ آئی ری ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد ویلے بیعت محمد مصطفیٰ بارا یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ دل میں علی کی محبت سار کرو کتاب کا نام ہے منلہ یا حضور الفقی راوی ہے جابر ابن عبداللہ جس نے حدیث قصہ کی روایت کی تھی وہ کہتا کہ انبیاء کے سلطان صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ دل میں علی کی محبت اختیار کرو دل میں علی کی محبت اختیار کرو اور اگر دل میں علی کا پیار نہ ہے تو بھرما کے حلات پر نظر ڈالو ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد ویلے بیعت محمد مصطفیٰ صحابہ کرام اپنے بچے حضور پر پاس کے پاس لے کر آتے ہیں حضور انہیں پیار کرتے انہیں کھانے کے لیے شہد دیتے اور کہتے کہ کہو یا علی ایک بار ایک بچہ اڑ گیا حضور نے مو موڑ لیا اس کا باپ اسے دوسری طرف سے لے کر آیا حضور نے پھر مو موڑ لیا اس کا باپ کہتا ہے یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے یہ امی کہہ لیتا ہے ابو کہہ لیتا ہے روٹی مانگ لیتا ہے پانی مانگ لیتا ہے پتہ نہیں اس کی زبان سے یا علی کیوں نہیں نکلتا آل محمد کی عزت کی قسم حضور نے فرمایا کہ اس کی ماں سے پوچھ کے یہ یا علی کیوں نہیں کہتا ایک بلانترین صلوات پڑھیں اللہ وسلم یہی وجہ کہ انبیاء کے سلطان نے فرمایا کہ نماز اس کے پیچھے پڑھو کہ جس میں یہ مدرجہ زیل شرط پائی جائیں پہلی شرط کہ آلم ہو نماز ہوں دے پیچھے پڑھو کے جڑا آلم ہوئے نہیں کہ انبیاء کل مسئلہ پوچھتے جائیں تو آکر جائیں ایک میں ٹھاروں میں دیئے کل مسئلہ پوچھتے ہیں اینج دے بندے مگر نماز نہیں ہوں دی مذہبہ شیعہ دوسری شرط مرد ہوئے تو ضروری نہیں کہ جن دیا مچھا یا داڑی ہوئے وہ ہی مرد ہوں دے خابر بڑیاں 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 مچھا لے بندے ہیں لیکن حضور فرمایا کہ کل علم مرد کو دوں گا لہذا مذہبہ شیعہ ویچ نماز ہوں دے پیچھے جڑا آلم ہوئے مرد ہوئے تیتری شرط اثنائے آشری ہوئے یعنی بارہ امامہ اللہ ہوئے تین امامہ اللہ چار امامہ یا چھے امامہ دا کائل ہے نہ ہوئے بارہ امامہ اللہ ہوئے چوتھی شرط انصاف پسند آدل ہو پانچویں شرط شیعہ ہو ایک رہ گئی ہے حلال زادہ بھی ہو آل محمد کی عزت کی قسم میں سوچتا تھا کہ جب حضور نے شیعہ کہہ دیا یہ ساتھ حلال زادہ والی شرط علیدہ کیوں رکھی آل محمد کی عزت کی قسم نبی کہتے ہی اسے ہیں جسے اگلے زمانے کا اور پچھلے زمانے کا پتہ ہو انبیاء کے سلطان کو پتہ تھا کچھ آوارہ ماؤں کے نجس بیٹے آئے سے چودہ سو سال کے بعد اپنے آپ کو شیعہ بھی کلوائیں گے اور ولایت تہلی کے خلاف بھونکے گے بھی ایک بلانترین صلوات پڑھے محمد وعالی بیعت محمد ان اللہ علا کل شاہن قدیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبوی فل بریتی بندیاں کوئی بندہ ہے یہودی وہ اس پچھا کہ جان شینہ مصطفیٰ کہوں نے لوگ کے ایک بڑھے اسیری طرف اشارہ کی تھا وہ انہوں نے لے وے کہا دلی دلے چاکے بھئی انہوں نے کوئی جان شینہ مصطفیٰ لے گیٹ اف نظر رہن دے تو کوئی نہیں پہا پر چلنے جاکے مسئلہ پوچھ رہے ہیں بندہ انہوں نے کول پہنچیا انہوں نے جان شینہ مصطفیٰ آپ ہیں انہوں نے جی میں آیا ہوں یہ ایک مسئلہ ہے جنہوں نے پوچھو کی مسئلہ ہے آنے میں تھوڑے قرآن جگہ جگہ تے آیت پڑھئی ہے ان اللہ اللہ کل شاہن قدیر تھوڑا خدا ہر چیز سے قادر ہے اگر تھوڑا خدا ہر چیز سے قادر ہے تو اپنے ورگا ایک خدا اور بنا سکتا ہے توجہ ہے خلیفہ مسلمین فرمایا تین دن دے بعد آئی وہ بندہ چلا گیا تین دن گزرانتے دیر کوئی نہ لگی بندہ مٹا گیا وہ بار بار مجمعوں میں بریتایا سی فول مسجد نبی وہ بندہ بار بار رجی کرے میں سوال اپنا کرا بے آجا جب تین واری انہوں نے بھیٹا دیتا گیا چوتھی واری وہ بغیر جاتے تو کھڑا ہو گیا اور اپنا سوالوں ساری دنیا دے سامنے کر دیتا ساری دنیا سوالوں تا سن لیا حکم آیا کبھی انہوں قتل کر دیو اے مسلمانہ دے بچوں گمراہ کر رہے ہیں سوال کیے جی تھوڑا خدا اپنے وقت خدا اور بنا سکتا ہے اے مسلمانہ دے بچوں گمراہ پر انہوں نے انہوں قتل کر دیو دجال اگے وہ دیا ایک خط ان دی دھونڈ تے دوسرا تلوار تے تلوار علیہ ہوا چی آئی اور بندہ تھا لئے اسن لاکھ پہ یہودی اور روکے کہ ٹھار ٹھر پوچھا بھی تو اسدہ کیا ہوں ہے دادہ جی واقعہ میں اسدہ اس وقت پہ آئے کہ بھئے یہ نہیں کہ تو میں نے بچا لیا اس وقت اسدہ پہ آئے میں تیری بے وقفیت اسدہ پہ آئے میں ترک سوال پوچھنے آئے بجاہد تے کے تُو منہوں دا جواب دے تو میں نے قتل کرواندہ پہ آئے اور ترکائے میں انہوں میرے سوال دا جواب دے جب میں ہمارے جانا سوال میرا ساری دنیا سون لیا ہے کل ایک بندے ایو سوال موڑ کرنا تو انہوں مروانا ہے پرسو ایو سوال ایک اور بندے کرنا تو انہوں مروانا ہے قیامت تک بندے قتل ہورن دے رانے میرے سوال دا جواب نہیں ملنا لہذا تو جلدی کر ملنا جواب دے اس وقت جناب سلمان فارسی اگے ودے انتا بازو پڑھنے جانے چاہا اللہ میں تن اصل جان شینا مصطفیٰ دے کو اللہ چلنا قلی تکر مولا کائنات علی ابن ابی طالب الہ السلام دے درمیان تے اونہ دو ماں بندے درمیان فاصل آیا ہے مولا کائنات فرمایا کہ کیا بچے گانا سوال لے کر آ جاتے ہو توجہ ہے وہ بندہ آنے جی اگر تھوانک پتا ہے کہ میں سوال دی گرد نہ لائیا تو دوستو میرا سوال کیئے امام فرمایا پھر تیرا سوال ایف ہوئی ہے نا کہ ہمارا جو خدا ہے وہ اپنے جیسا ہے خدا اور بنا سکتا ہے آنڈا جی ایئے یہ امام فرمایا جواب سن آل محمد کی عزت کی قسم مولا کائنات علی ابن ابی طالب الہ السلام نے فرمایا او بے وقوف میرا خدا اپنے جیسا ایک خدا تو کیا اپنے جیسا کروڑوں خدا اور بنا سکتا ہے مگر وہ بھی جو بنیں گے وہ میری خدا کی مخلوق کا لائیں گے کبھی خدا نہیں بن سکتے ہائے دری اس طرح نہیں جس جس کے دل میں ولایت علی ماں کے دودھ کی طرح رکش کر رہی ہے وہ ابو در طبیعت بن کر کمبر شریعت بن کر بلول نیت بن کر کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا نعرہ آئے دری ایک کروڑ گھنٹے کی مجلسوں اور غریب کا مصائب نہ ہوت وہ مجلسوں دھوری ہے مدینہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان پر نہیں دیکھا جعفر صادق کے گھر سے رونے کتنی آوازیں آتی تھی کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نمدار ہوا ہے آج مقصرین بحث کرتے ہیں کہ علی کی بیٹیاں کتنا عرصہ تک قید میں رہی آل محمد کی مظلومیت کی قسم سال ہو یا ایک سیکنڈ مجھے خدا کی وعدہ نیت محمد کی رسالت علی کی ولایت بطول کی چادر مولا حسن کی سخاوت اور مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کی قسم سال ہو یا ایک سیکنڈ علی کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں کے قابل نہ تھے مولا تیری آئے قبول کرے جو بندے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تیری کے کربلا پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے ہماری زندگی بہت مصروف ہے مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کی قسم اس ایک فکرے میں پوری طریقہ اسلام بند ہے ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں پہنے کبھی اس بازار کبھی اس بازار یہی وجہ ہے کہ بیمارے کربلا جب شام کی کیج کے بعد واپس کربلا میں آیا تو مولا کے ایک فکرے پوری کربلا میں زلزلہ آ گیا وہ فکرہ کیا تھا بیمارے کربلا نے شدائے کربلا کو آواز دیکھر کہا علی اکبر کلیجے میں برچی کھانا آسان ہے علی اسگر اپنے سے ودنی تیر کھانا آسان ہے حضرتِ عباس بازو کلم کرا کے آنکھ میں تیر کھا کے دورتے ہوئے گھوڑے سے گرنا آسان ہے کاسم زندہ ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کے تھیجے کچھلا جانا آسان ہے لاشے کام پڑنا شروع ہو گئی ہر لاش سے آواز آئی تیر حسان ہے نیزہ حسان ہے کچھلا جانا آسان ہے پھر مشکل کیا ہے بیمارے کربلا نے فرمایا زینب جیسی ماں کے ساتھ شام کے بازاروں میں کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس بازار چلنا مشکل ہے وَسَّيَّ عَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمَا